آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی اس وقت پاکستان داخلی علاقائی اور عالمی سیاست میں چار بڑے مسائل سے دو چار ہے جن میں سیاسی عدم استحکام خراب معیشت بری حکمرانی یا گورننس کا بہران ادارہ جاتی محاس پر اداروں میں جاری لڑائی سیکیورٹی کے حالات بھارت و افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات یا عالمی سیاست سے جڑے مسائل درپیش ہیں اس وقت ملک و سیاسی استحکام کی اشرت ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا ورنہ مسائل حل نہیں ہوں گے پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے کیا کہا انہوں نے آئیے صدا دیں ارینجمنٹ کے سوسائیٹی بھی ترتیب نہیں پاتی سوسائیٹی بھی نہیں آپ بنا سکتے میرا یہ کہنا ہے کہ جو معاشرے الفاظ پر ترتیب دیے جاتے ہیں اس میں ڈائلوگ کے بغیر اور رستہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ایک فریق میں ہوں اور ایک فریق میرے مخالف پولٹیکل پارٹی ہے ہم لڑائی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان سٹیٹ کو ہوگا اس کا نقصان سوسائیٹی کو ہوگا سٹن سٹن کو ہوگا اس کا نقصان جو ہے اب مجموعی طور پر کبھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی جب تک سیاست اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی استحکام ضروری ہے اور اس کے لئے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر معاملات سلجھانے ہوں گے مگر نون لیگ والوں سے یہ سوال ہے کہ اب جب آپ کی حکومت ہے تب ہی ڈائلوگ کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ اس ملک کا علمیہ ہے کہ یہاں سیاسی جماعت حکومت میں کچھ اور طرح سے اور آپوزیشن میں کچھ اور طریقے سے نظر یہ رکھتی ہے پی ٹی آئی کے اقتدار سے پہلے اور دوران اقتدار کی طرز سیاست اور اقتدار سے محروبی کے بعد سیاست کا موازنہ کیا جائے تو مسلم نون کی طرز سیاست طرز حکمنانی اور ترجیحات انیس بیس کے فرق کے ساتھ ایک جیسی ہی ہے دونوں ہر صورت اقتدار چاہتے ہیں دونوں اپنے آپ کو قانون سے معورت سمجھتے ہیں دونوں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور بیوروکریسی کا غیر مشروع تعاون چاہتے ہیں دونوں اپنی غلطیوں کا ذمہ دار اپنے مخالفین کو قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حق سچ کا علم بردار سمجھتے ہیں عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت رویہ اپناتے تھے یہی عمران خان جو آج انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جب وہ خود وزیر آزم تھے تب اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہد جیسی میٹھی زبان استعمال کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں کروڑو ووٹرز ہیں مگر آپ کہاں ہیں ویجن آپ کا کہاں ہے دور اندیشی آپ کی یہی حال مسلمی ایک نون کا ہے نواز شریف کو جب کرسی سے ہوتارا گیا تو ان کا لہجہ بھی سخت ہو گیا پنجاب کی فضاؤں میں کھڑو کر نواز شریف کیا کہتے تھے وہ سن لیں عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباک کاریوں کا کون ذمہ دار ہے آج جب وفاق میں نواز شریف کے بھائی اور پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے تو ان کے لئے سب اچھا ہو گیا ہے آج جب انہوں انہی کی حکومتوں میں سیاسی رہنماؤں پر ظلم دھایا جا رہا ہے تو میاں صاحب کیوں نہیں بول رہے جو بزرگ سیاستدان آزم سواتی کے ساتھ کیا گیا اس میں مسلم دیگ نون کیوں نہیں بات کرتی آج تو عدالت نے بھی وحثے کہہ دیا ہے اسلامباد ہائے کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس ارباب محبت طاہر نے بھی پی ٹی آئے کے رہنماؤں آزم سواتی کی جسمانی ریمانٹ کے خلاف درخواست پر سمات کی اسلامباد ہائے کورٹ نے پی ٹی آئے رہنمہ آزم سواتی کی جسمانی ریمانٹ سے مطالق جج ابو الحسن آت محمد ذلقرنیت سے وضاحت طلب کر لی عدالت نے کہا کہ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی نائنصافی نہیں ہوئی جو اس جج نے کی اگر میاں صاحب نظریاتی ہوتے تو پھر یہاں پر بھی بات کرتے کچھ لوگ وزیراعظم یموہ شہباز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہے جبکہ میں وہاں نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن سوال یہ کہ شہباز شریف کی مجموعی سیاستی سیاست اور اس سے جڑے فیصلوں کو کیا واقعی نواز شریف کی حمایت یا رضا مندی کے بغیر دیکھا جا سکتا ہے تو جواب یقین نفی میں ہوگا پیپلز پارٹی کا طرح سیاست بھی کچھ ایسا ہی ہے الیکشن سے کچھ روز قبل تک پیپلز پارٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے لیڈرز کو کس بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں ایسے لیڈرز جو وقت آنے پر انٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں اور حکومت میں رہ کے پرو اسٹیبلشمنٹ رہتے ہیں ان سے کیا امید لگا کے بیٹھتے ہیں پینلز اب یہی جاننے کیا آج کوشش کریں گے کہ آخر ان کے لیڈرز کے نظریات میں اتنا بہام کیوں ہیں الیکشن اپوزیشن میں کچھ اور اور پھر حکومت میں کچھ اور میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے جی سینیٹر سرمد علی ہے پیپلز پارٹی سے شاہد خٹک ہیں ایم اے نہی تریقی انصاف سے اور نور الحسن تنویر ہیں مسلم لیگ نون سے تین و موزنز مہمانوں کا بہت شکریہ سینیٹر سرمد علی صاحب آپ کے طرف آؤں گی آخر سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کی سوال کیا کرنا چاہتی ہوں ایک لمبی کا انٹرڈکشن آپ نے دیکھا سنا اور یہ آخر کار اتنے نظریاتی ہو جاتے ہیں ایک دم سے سیاستدان اور پھر اپوزیشن میں کچھ ہوتے ہیں حکومت میں کچھ ہوتے ہیں آت وہ تمام لوگ جو کل اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے تھے حکومت میں ہوتے ہوئے بڑے میتھی زبان کے ساتھ ان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے روابت اور پھر اس کے بعد جب اپوزیشن میں آئیں گے پھر وہی شروع ہو جائے گا تو کیا ملک کا یہ طرز سیاست کسی حال سے پچھتر سال سے زائد ہو گئے تبدیل ہوتا وہ کیا نظر نہیں آئے گا تب سے پہلے تو میں یہ آپ کی بات کا جواب دے دوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جب اتدار سے باہر ہوتی ہے اتدار میں آتی ہے یا حکومت میں آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایتی بن جاتی ہے میرا خیال ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نے نہ تو اس قسم کے کوئی بات کی ہے نہیں کبھی کوئی آپ کو اس قسم کے کسی بات سے پیپلز پارٹی کا اشارہ ایسا ملا ہوگا جس سے آپ کے ذہن میں یہ لگے کہ پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی روش رکھتی ہے پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے جنفکار علی بھٹو شہید سے لے کے محترمہ بن عزید بھٹو صاحبہ اور اب صدر آسم علی زداری اور بلاول بھٹو زداری تک وہ تاریخ جو ہے وہ قربانیوں کے اوپر بیست ہے اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ہوگی جس نے اس قسم کی قربانیات نہیں ہو جمہوریت کرے جتنی پیپلز پارٹی نہیں دینے تو یہ کہنا بلکل غلط ہے اور ناجائز ہے جو آپ نے یہ اس وقت ایک سوپنگ سٹیٹمنٹ دے دی میرے خیال میں وہ جائز نہیں ہے سینٹر صاحب بہت سارے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں میں اسی بات پہ آپ کی آ رہا ہوں جو آپ نے دوسری بات کی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایک بات کرتے ہیں جب اپوزیشن کے باہر حکومت میں آتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی بات آپ کی خلص ہے اس وقت ہمارے ہاں اس وقت تین پلیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ میرے خیال میں ان تینوں پلیٹیکل پارٹیز کی پولیسیز میں کوئی فرق نہیں آیا جو حکومت میں تھی یا اپوزیشن میں تھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفہامت کی بات آپ سیلیکٹڈ کس کا کہتے تھے عبران خان صاحب کو سیلیکٹڈ پھر کس کے سیلیکٹڈ ہے وہ بلاول صاحب نے سب سے پہلے شروع کیا تھا پارلیمنٹ کی پہلے یا تو آپ بات سننے یا تو پہلے آپ بات سننے دوسرے کو بات کرنے دیں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں آپ اپنی ساری باتیں مکمل کر لیں نہیں آپ ہی کے اس پر پوچھ رہی ہوں میں آپ اپنی باتیں مکمل کر لیں ہم خاموش بیٹھے آپ کی باتیں سنتے ہیں اور پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں جی بولیے بولیے آپ بولیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ مفہامت کے اوپر بیس رہی ہے چاہے حکومت کے باہر ہوں چاہے حکومت کے اندر ہوں کبھی بھی انہوں نے مفہامت کے خلاف بات نہیں کی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ہم تب بھی ریکنسیلیشن کی بات کرتے تھے تب بھی ہم کہتے تھے کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے جس کے اندر تمام ستیکھولڈرز بیٹھیں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں دیکھیں کہ ہمیں کس طرف پاکستان کو لے کے جانا ہے ہم بات کرتے تھے چارٹر فرکانومی کی ہم بات کرتے تھے چارٹر فرڈموکرسی کی لیکن اب ہم حکومت کا تو پارٹ نہیں ہے لیکن حکومت کی حمایت کر رہے ہیں تب بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے آپ دیکھیں انہوں نے جب بھی بات کی انہوں نے کہا کہ سب کو آ کر ایک دن مل بیٹھنا ہوگا اگر اس ملک کے مستقبل کی بات کرنی ہے میرے خیال میں اگر آپ یہ نون لیگ والے خود اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن مجھے شہوا شریف صاحب کی پہلی سپیچ یاد یاد ہے انہوں نے یہی بات کی تھی چارٹر فرڈموکرسی ہونا چاہیے چارٹر فرڈموکرسی ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کا بھی شروع سے وہی رہا ہے کہ جی ہم نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی ہے ہم نے سیاستدانوں سے جب حکومت میں تھے تب بھی ہم نے سیاستدانوں سے نہ ہاتھ ملانا نہ بات کرنی ہے آج حکومت کے باہر ہیں تب بھی ان کی پالیسی وہی ہے کہ نہ ہم نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے نہ ہم نے ان سے ہاتھ ملانا ہے تو انہوں نے تو جب حکومت میں تھے تب بھی بات انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی تھی جب حکومت کے باہر ہیں تب بھی انہوں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی تھی تو اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنی ہے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی سے بہتر اس کا کوئی آپ کے پاس اگزامپل نہیں ہوگا جو ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایمپائر کی انگلی اٹھنے سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کب ان کے حق میں ہو جائے آج اگر خلاف ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو انٹیفیر نہیں کر آہ کرنا چاہیے وہ کہتا ہے آپ کریں انٹیفیر سیاست میں لیکن آپ ہمارے حق میں کریں پیپلز پارٹی کے حق میں یا نون لیگ کے حق میں نہ کریں یہ ان کی پالیسی ہیں تو میرا خل میں کوئی کسی پلٹکل پارٹی کی پالیسی میں فرق نہیں آیا دوسری آپ نے جو بات کہی آہ پلٹکل سٹیبلیٹی کی آپ نے بات کی ایکنومک سٹیبلیٹی کی دیکھیں بہت بہت بالکل کلیر ہے اکنومک سٹیبلیٹی اس وقت آئے گی جس وقت پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کوشش ہے کہ نہ آئے کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آگئی تو اکنومک سٹیبلیٹی آجائے گی عوام کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی مہنگائی کام ہوگی بجلی کی قیمتیں کام ہو سکتی ہیں تو جب یہ سب چیزیں ہونا شروع ہوں گی تو عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکس ہے وہ ایرائیلیمنٹ ہو جائے گی اس لیے عمران خان صاحب کے اور یا پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی بھی صورت میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے اور اس کی وجہ سے اکنومک سٹیبلیٹی آئے یہ بہت سمپل بات ہے آپ دیکھ لیجئے جب بھی کبھی کوئی باہر سے آتا ہے پاکستان کو وزیر کرنے کے لیے آتا ہے چاہے وہ سردشی جی پین ہو جو دوزور چودہ میں آ رہے تھے یا ابھی جو ملیشن وزیر آزم تھے یا جب بات ہو رہی تھی سیو سمٹ کی جب یا سے جب سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ساتھ جب بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے تاکہ اگر یہ لوگ آ گئے تو کہیں اکنومک سٹیبلیٹی کی طرف پاکستان نہ چلا جائے تو اب اس لیے نہیں چاہتے کہ اکنومک سٹیبلیٹی آئے کیونکہ ان کی پولیٹیکس ریلیمنٹ ہو جاتی ہے وہ ان کی پولیٹیکس ہے ان کا رائٹ ہے وہ پولیٹیکس کرنا ہماری پولیٹیکس جو ہے وہ بہت سمپل ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اس کے ساتھ اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی تو عوام کی جو زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے وہ پرسکون بن جائے گی مہنگائی کم ہوگی بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی پاکستان کا جو پشا ہوا طبقہ ہے جو مزدور ہے جو کسان ہے اس کا بھلا ہوگا جب تک پاکستان میں مزدور کسان اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کا بہتری کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو ہم پاکستان کی بہتری نہیں کر سکیں گے جب تک ٹرکل جاؤن ایفیکٹ نہیں ہوگا اکنومک گروت کا نیچے تک اس کے سمرات نہیں آئیں گے پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ساری بات کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا سینٹر سرمیت صاحب اور ویڈیو رسپیکٹ آپ کا اپنا موقف ہے کہ آپ اس کو رائٹ کہیں یا غلط کریں یا ایکسپ کریں نہیں لیکن افکاوس ہم سوال اسی بیسس پہ تھا جو آپ لوگ کی اپنی ہی باتیں ہیں اب بلاول صاحب فلور آف دی ہاؤل جب جیسے الیکشن ہوئے تھے لارسٹر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی ایک پاس ہے کچھ ملکہ ہوں تو آپ کو سیلیکٹ کا نعرہ انہوں نے ہی لگایا تھا تو کس کے سیلیکٹ تھے وہ کس نے سیلیکٹ کیا اور وہ جس سرہ کی بات کرتے تھے وہ بھی on record ہیں وہ سارے میں نہیں چلانا چاہتی سکھ 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 سیک ماندے ہیں مازی میں میں نور الحسن تنویر صاحب کی طرف جاتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ کیا وجوہات ہے شاہل صاحب میں سوال کرلوں آپ سے پہلے بس ٹھیک ہے چلے جی جی ریسپونڈ کر دیجئے یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی وہ اس میں آپ نے تینوں پارٹیز کو ایک ہی اس میں پرو دیا کہ سارے ہی غلط ہیں سارے ہی ایسے ہیں سارے ہی یہ ایسی بات نہیں ہے جو عمران خان صاحب حکومت میں تھے وزیراعظم تھے اس وقت ہم ان کی مند سماعید کرتے تھے ہم ان سے کہتے تھے کہ آؤ چارٹ آف دیمکریسی سائن کرو اور چارٹ آف کانو بھی سائن کرو بیٹھو بات کرو مل کے کام کرتے ہیں گو ہم اس کو سیلیکٹڈ کہتے تھے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے پاس اپنی عددی اکثریت نہیں تھی پہلے دن ہی ان کے پاس صرف ایک سو پندرہ سیٹ سے وہ جیتے تھے باقی ان کو خواتین کی نشستیں ملا کے ٹوٹل ایک سو پچپن سیٹیں بنی تھی جبکہ حکومت کرنے کے لیے وان سیونٹی ٹو چاہیئے تھی تو باقی ان کو صاحبی کٹھی کر کے دی باجوہ صاحب نے اور خیض نے جب ان کی پہلے دینی اکثریت نہیں تھی تو ہی شوڈ بھی کالڈ آئیز سیلیکٹڈ ہی واس ناٹ ان الیکٹڈ پرائیم نیسٹر پاکستان اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ ساتھ ملا کے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے حکومت نہیں چل سکی ان سے حکومت اگر چل جاتی تو ہمیں کیا براہ ساتھ چلا لیتے رزانہ مہنگائی جو ہو رہی تھی عدویات مہنگی ہوئی آٹا مہنگا ہوا اور جناب کینی مہنگی ہوئی سب کچھ مہنگائی کے طرف جا رہا تھا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا پھر دانگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا ایک آنوں میں کنٹرول نہیں ہو رہا اسی پھر ایب 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 مہدر نے جو جو آئی ایم ایف ہے اس میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تو ہماری یہ سالمیت کا سوال تھا اور پھر وہ صبح سے لے کے شام تا کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ڈیفارڈ کرنے جا رہے ہیں خدا انخواہ سا ملک جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا تو سارے کا سارا اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب انہوں نے یہ اکثریت نہ رہی ادم اعتماد ہو گیا تو حوصلے اور سبرشن کو چاہیے تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے انہوں نے کہا کہ نہیں میں بیٹھوں گا قومی اسمبلی میں پھر انہوں نے پنجاب کی حکومت ختم کی پھر انہوں نے کیپی کی حکومت ختم کی پھر انہوں نے کشمیر کی حکومت ختم ہوئی پھر دلکت برسترنان حکومت ختم ہوئی تو اس کا کہہ میں لانگ بات کروں گا کہ کیسا لانگ بات کروں گا جانے کی بجائے کبھی وہ چارکوڑ کی طرف نکل گئے گجرانوالا چلے گئے پھر وہاں سے وہ چلے گئے وزیر آباد چلے گئے اور پھر وہ حادثہ ہو گیا پھر آپ کے سامنے ہیں وہ حادثہ ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں تنڈی جاؤں گا پھر انہوں نے کہا میں پھر انہوں نے کہا اب اب ایک دیند آف دا دے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات تھنڈے دل سے سنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلے نمیہ نوازی نے مقدمات کا سامنہ کیا صبر کے ساتھ باہر رہے ہیں اور تمام مقدمات سے اللہ کے فضل سے بری ہوئے ہیں ایک ایسا شخص جس نے نیاب کے دوستوں سے زیادہ پیشیاں بھکتی ہوں ایک ایسا شخص جس نے جس نے مقدمات اور جیلیں برداشت کی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا آئے تو ایسے ہی خان صاحب بھی آگے ہمیں کو اتراز نہیں ہے کہ خان صاحب بری نہ ہوں خان صاحب بری ہوں لیکن اسی راستے سے جہاں سے باقی لوگ نکلتے ہیں اور پارٹی کے لیے کوئی اور طریقہ کام نہیں ہے مارک سوائے کہ سب مل کے بیٹھیں مل کے بیٹھیں یہ ملک میرا اور آپ کا سب کا ہے انکروڈنگ پیٹی آئی کا انکروڈنگ خان صاحب کا اس کو آگے چلنے دیں اپنی انسان کی ذات کچھ نہیں ہوتی برات اس کی نفی ہوتی ہے اور قوم جو ہے آگے چلتی ہے کل کلان کو ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا لیکن ملک تو قائم رہے گا ملک میں اور لوگ آ جائیں گے پھر اور لوگ آ جائیں گے آنے والی نسلیں آئیں گی تو لہذا یہ کہنا کہ جی نہیں میں نہ مانوں اور میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے یہ کہنے کی حدتہ کہ آپ ہوں نہ ہوں پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گا اس کے بیٹھنے کا طریقہ اب کیا ہوگا چائی صاحب کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ ادھر بھی بیٹھنے ابھی بھی ہم تو آپ کے سامنے ابھی بھی جو ہے اس کو کہا ہے کہ پی ٹی اے کو بیٹھے ابھی بھی بات کرنے کے لئے ان کے ساتھ تیار ہیں اب بھی ان کو پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنایا ہے قومی اسمبلی ایک واحد ادارہ ہے جہاں پہ ملکے بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں تو وہ تو یہی بات کرتے نا کہ جی فارم فورٹی سیون کی حکومہ فارم فورٹی فائیو کی حکومہ دیے جو مسئلہ ہی اس سے پہاڑ نہیں آرہے ایک منٹ ایک منٹ لگر مجھے اجازت ہو یہاں انٹرپ کرنے کی لیکن یہ فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو جو ہے نا یہ ایک نیریٹیف کا حصہ ہے آپ یاد کریں کہ دو ہزار تیرہ کے جب ایلیکشن ہوئے اس کے بات پینتیس پنکچر سے شروع ہوئے پھر کائے جی پینتیس پنکچر تو ایک پلٹکل اسٹیپٹمنٹ تھی پھر آگئے چار ہلکے کھولو چار ہلکوں پہ آگئے اس کے بات آگئے پنامہ کے اوپر اس کے بات آگئے چور ڈاکو کے اوپر اس کے بات آگئے امریکی سادس کے اوپر اس کے بات آگئے میر جعفر میر کاسم کے اوپر یہ مختلف نیریٹیف ہیں جو بنتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ نیریٹیف بنا لیتے ہیں اب فارم 47 کا نیریٹیف ہے یہ وٹ فارم 47 وٹ فارم 45 بسکلی ایلیکشن ہوئے اور اتنی ایلیکشن ہوئے جتے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہوتے رہے یا اتنی ایلیکشن ہوئے جتے پہلے ہوتے رہے یہ بات کرنی کی ہم اپنا فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے ہم یہ نہیں کرتے تو بھائی نہیں مانتے تو پر پارلیمنٹ میں پیٹھے ہوئے ہونا تم اس پارلیمنٹ کو تم مانا ہوئے نا تم نے اچھا چلے شاہد خٹک صاحب آپ دونوں کے سٹیٹمنٹ جو ہے اور جو بات ہیں جو آنسر اس کے اوپر میں شاہد خٹک صاحب سے ہی جواب لے لیتی ہوں جی شاہد خٹک صاحب کیا کہیں گے آپ اچھے اچھے اجیدہ آواز مجھے کلیر نہیں کہ اگر ہمیں سوال ریپیٹ کر دے تو میں آپ جواب شاہد خٹک صاحب بات اسی پہ ہو رہی ہے کہ جب حکومتوں میں ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں تو ان کا نیرٹیف کچھ اور ہوتا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں جیسی اوپوزیشن میں آتی ہیں ہر انسان اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا ہوتا ہے پھر آپ کی حکومت مانتی نہیں ہے ڈائلوگ کے لیے آپ کی پارٹی مانتی نہیں ہے ڈائلوگ کے لیے آج بھی آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماضی میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی حامی ہوتے تھے سیاسی جماعتوں کو خاتر میں نہیں لاتے تھے یہ بات ہو رہی ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان سے کیا بات کریں گے جو ریسیزن اینڈ پہ ہے جو بینیفیشری ہے ان کو فارن سوٹی سیون کی ذریعے لائے گیا ہے اچھا اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم پہلے بات ہماری یہ ہوگی کہ جی آپ نے جو ہمارا نمبر سیکنڈا کہ یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو انہوں نے پیشلے اٹھارہ مہینے ملک حکومت کی اور آج بھی یہ کولیشن میں ہیں کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار بھی ہے یہ تو ایک موسیل نتوی کے ہاتھوں یہ غمال بنی ہوئے جتنے حکومت موسیل نتوی چلا رہے ہیں اتنے اختیار نہ ہو دریازم کے ساتھ ہے نہ ان کے قابلے کے ساتھ ہے جنہیں ابھی جو چھویس آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے ان کا لا منصف جو تھا اس کو بھی نہیں تفتہ کہ ہم کیا لے رہے ہیں ہم کیا ترمیم لے کے آ رہے ہیں دیکھئے ان کی کیا وقت ہیں ان کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے ان کو تو بیساکیوں کے اوپر لائے گیا ہے یہ بیساکیوں کے اوپر قائم شدہ حکومت ہے تو ان کی کوئی عدد ہی نہیں کرتا ہے ان کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں دیکھئے تحریکن صاحب ایک پولیٹیکل جماعت ہے ہم مذاکرات کے اوپر یقین کرنے والی جماعت ہیں ہم مذاکرات ہم نے پہلے دیکھی امران خان صاحب جب جیل نہیں بھی گیا تھے تب بھی انہوں نے دو تین دفعہ آفر کی تھی ہم مذاکرات چاہتے ہیں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی خاطر کا کہ پاکستان آگے بڑھے پاکستان میں سیاسی سٹیبلیٹی آئے سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی ایکنامیکل سٹیبلیٹی آئے گی اور جب ایکنامیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ہی آپ کا ملک آگے بڑھے گا لیکن اس طرح میں سیاسی سٹیبلیٹی ہے اور میں ایکنامیکل سٹیبلیٹی ہے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان میرے ملک کے پاکستان کا ہو رہا ہے یہی دوروں جماعتیں بھی بات کری ہیں وہ بھی یہی بات کریں کہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ڈیالوگ نہیں ہو رہا اور آپ لوگ راضی نہیں ہے ڈیالوگ کے لیے جی دیکھیں ہم ڈیالوگ کے ساتھ ہم کیا ڈیالوگ کریں تو کس کے ساتھ ڈیالوگ کریں گے پھر کس کے ساتھ کریں گے یہی بات ہو رہا ہے پہلی بات یہ کہ ایک تو انہوں نے ہمارے لیڈر امران خان صاحب ہمارے لیڈرشپ خواتیب کارکنان ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ادھر کے مار رہے ہیں اور ادھر کے کہیں کہ ہمارے تو بات چیز بھی کرو جی دیکھیں اس حکومت کو انہوں نے ان کو دینا نہیں ہے اور رہی بات مذاکرات کی تو بلکل ہم ایسے مذاکرات چاہتے ہیں جو موثر ہوں جس کا پولی درست ہے یہ تو خود ہی بینیفیشریز ہے نظام کے تو اچھا پھر اس کا حل کیا ہوگا موو پاوٹ کرے حل کیا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے حل کیا ہوگا شاہد کٹک صاحب جی دیکھیں اس کا ایک حل تو یہ ہے آپ بتا دے حل جی اس کا حل یہ تھا کہ آٹھ سویبری کو فیل فیر الیکشن ہونے دیتے پاکستانی کور نے جس کو ووٹ دیا تھا جس کو اپنا رہبر چھنا تھا جس کو انہوں نے اختیار دیا تھا اس ملک پر چلانے کا اسے کو حکومت کرنے دیتے ایک طرف حکومت چھین لی دوسری طرف فال فوٹ اکسیور کی دریت پر جائی مینڈیٹ ٹلو پر ڈھاکہ ڈالا گیا اور پھر ہم سے یہ وہ مانتے ہیں کہ جی موو پوروڈ جائے آگے جائے ملک کی بہتری ملک کی بہتری گرہ کر دیا جس دن اپنے الیکشن پاکستانی کور کی مینڈیٹ کو پر ڈالا گیا جب تک فیر الیکشن نہیں ہوگا ملک آگے نہیں جائے گا سانیٹر سرمیت صاحب تو کہہ رہے ہیں فارم پورٹی فارٹی سیون اسی طرح سے ایک نیرٹیو ہے ایک جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے پینتس پنکشوروں کا معاملہ تھا یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے ان سے آپ حلف لے لیں ان سے آپ حلفاں پوچھیں ان سے کہ کیا نواز شریف سے لے کے نواز شریف مریم نواز شباز شریف ان کے جو لیڈرشپ پنجاب سب کے سب ہاری ہوئے سب کے سب چوتھے پانچ نمبر پہ تھے دوسرے نمبر بھی بھی نہیں تھے یاسمین راشد جو جین میں تھی اس نے نواز شریف کو ہرائے جین میں بیٹھ کے اور رکومنڈیٹ کو پر ڈاکھا ڈالا گیا پنجاب میں ہمارے سو سے زائد کومی سیملی کی سو ایک سو پچاس سے زائد ہمارے سو بائی سیملی کی نشہ سے ہم تھے انہیں نفارم فورٹی سیون کی دریئے آپ کی میڈیا نے رپورٹ کیجئے آپ اپنی ہی چینل کی ریزلٹ اٹھاکے دیکھنے آٹھ سیبری کے اور نو فوری صبح چار پانگ بجے تک آپ اپنی ہی ریزلٹ اٹھاکے دیکھنے جو میڈیا چلا رہے تھے تو ان کو پتا چل جائے لکی یہ پاک فورٹی سیون تھا یا نہیں تھا اچھا آپ ساتھی رائے شاید خرطک صاحب میں سینیٹر سرمی ساب کچھ کہہ رہے میں ان کی بات سنو جی میں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب نے گویبلز کا نام سنا ہوگا گویبلز کہتا تھا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے پی ٹی آئی کا مسلاہ یہ ہے کہ وہ گویبلز کی جو تربیت میرے خیل میں جتنی انہوں نے اس پہ عمل درامت کیا کہ شاید کسی پارٹی نے دنیا میں کیا ہو تو وہ بسکلی کہتا ہے جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے وٹ فورٹی سیون اس پہ عمران خان صاحب کا تو ایلیکشن دوہر اٹھارہ میں فیر تھا اور دوہزر تئیس میں نہیں تھا میں بلکل اپنا ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جھوٹ بولتے جاؤ جھوٹ بولتے جاؤ اور کوشش کرو کہ لوگ اس کو سچ ماننا شروع ہو جائیں گے انہوں نے کھلپن بات کرو میں کھلپن بات کرتا ہوں پہ پیوز پارٹی کی بات کم اس کم کر سکتا ہوں میں خلفن بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیوز پارٹی کا جتنے بھی عراقین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جیتے ہیں وہ بغیر کسی بغمباب دونگے بہت دہل کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل فیرلی الیکٹڈ رپیزنٹیٹیوز ہیں اپنے علاقے کے عوام کے تو یہ کہنا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکانہ سے پی ٹی آئی جیت جائے گی تو خدا کا خوف کریں یا یہ سمجھتے ہیں کہ نواب شاہ سے پی ٹی آئی جیتے جائے گی تو خدا کا یہ خوف کریں پتہ نہیں کس کس علی فلیلہ کی دنیا میں یہ رہتے ہیں جہاں خان صلی اللہ پر پوری دنیا گھمتی ہے اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں جب ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ ایک شخص نہیں تو پاکستان نہیں تو اللہ معاف کرے اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہوئے ایزا پاکستانی مرے شرم آتی ہے مرے شرم آتی ہے جی شاید سرٹک صاحب جی دیکھیں ابھی یہ سارے دینیسیز ہیں انہوں نے فائد لیا ہے اس ستم کا تو اگر کوئی یہ خواہش ہے کہ ہم یہ تمام چیز جو ہمارے ساتھ پیشلے دو دائی سال سے جو ہمارے ساتھ خلال ہوا ہمارے لیڈرکشک کیوں پر ہمارے کام کیوں پر اس کا بھی میں جواب کیوں گا میڈم جو ان کے ساتھ ہوا جی جی شاید صاحب انتراب کر رہے ہیں رضا میں تو نہیں کر رہا تھا نہیں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جواب دوں گا اس بات کا جی اور تو جس طریقے جو فستائیت اور جبر کے ماحول میں تیریکن صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا اس طرح ملک میں جو اندھارکی کی سچویشن ہے ملک میں جو عدم اس احکام ہے ملک میں اس طرح جو بربریت اور ظلم کا ماحول ہے جی دیکھیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے باقی یہ جو فرما رہے ہیں ان کی ریڈرشپ کی جائداد ہے تو لندن میں ہے دبائی میں ہے بائیٹ دنیا میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تو سب کچھ اس ملک کے اندر ہے ہم نے تو اس ملک کے اندر رہنا ہے اگر یہ ملک بہتر ہوگا پاکستان ترقی کرے گا پاکستان آگے جائے گا تو ہمارا فیچر سیکیور ہوگا اور اگر یہ ملک اس معیشت بہتر نہیں ہوگی اس ملک میں کشانی نہیں ہوگی یہ ملک نیچے جائے گا تو ہمارا نقصان ہے تو نوان خان صاحب اور تینکین صاحب کی جدو جہد اس ملک میں وہ سیول سپرمیسی کیلی ہے کہ پولیٹیکل گارمنٹ اپنے فیسنل میں ازاد ہو وہ ایسے فیسنلے جو عوام کی وسی طرح مفاد میں ہو جس میں عوام کو فائدہ ہو اور یہ ملک آگے جائے تو ہمارا گول جو ہے وہ پاکستان کو عظیم پاکستان بنانا ہے باقی یہ جو آئے ہوئے انہوں نے پاکستان کے ملک کے پیسہ چوری کیا انہوں نے پاناما میں فلیٹس دیئے لندن میں فلیٹس دیئے پاکستان کا پیسہ کیٹیز کے ذریعے چوری کیا گیا نہ پاکستانی قوم کا ان لوگوں کیوں پر اعتماد ہے نہ ہمارا ہے اور نہ یہ اس قابل ہے کہ یہ اس ملک کو آگے بڑا اور یہ اس ملک کو چلائیں چوری صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ چلے جاتے ہیں لندن امریکہ اید منانے اور وہ کہہ دیا جاتے ہیں کہ ابائی گاؤں چلے گا یہ باتیں آجاتے ہیں کہ پراپٹیز وہاں سب کچھ وہاں اب یہ جب موازنہ ہوتا ہے یہ کمپیرزن بھی کیا جا رہا ہوتا ہے پاکستان کو پاکستان لے آئے پاکستان لے آئے پاکستان لے آئے پاکستان لے آئے باتیں دھ alt پنامہ وہاں پنامہ میں میں cionافر کما کا نام نہیں تھا پنامہ میں کوئی چیز چیز لے دل کچہ پنامہ میں چار سو کے قریب لوگوں کے نام تھے عمران خان نے چار خان ببواز کرنے کے علاوہ کچھ نہ کیا اور عمران خان فیل ہو گیا اور اس کے بعد عمران خان نے پاکستان میں کوئی خدمت نہیں کی اور یہ پاکستان خدا نخواہر سا دفال کر جائے گا پاکستان نے الحمدللہ دفال نہیں کیا پاکستان کا احسان جو ہے اس وقت جو ہے وہ پوری جو ہماری تاریخ ہے اس کی بلندیوں کے اوپر ہے پاکستان میں جو آئے تمام جو سائنز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں پاکستان میں عمران خان کی جب حکومت ہی اس سے اب کہیں بہتر ہے پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہے پاکستان میں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ابھی شنائی کانفرنس ہوئی ہے اس میں پاکستان خطے میں جو ہے اپنا مقام جو ہے کھویا ہوا وہ حاصل کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کی کانونی اللہ کے فضل سے بہتر ہو رہی ہے بیروزگاڑی میں کمی آ رہی ہے پاکستان میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے لیکن ان کو آج بھی یہ لندن میں فلیڈ ہے لندن میں فلیڈ سابتنا ہوئے جو جو انٹرنیشنل کرائیم ایجنسی ہے اس نے بھی شہباز شریف کو کلیر کیا کہا اس میں کوئی کسی کسندی کوئی بے غابت کی نہیں ہے اور پھر اس کو نیاب کو عمران خان کو وہاں سے دس ملین پونڈ جو ہے وہ جرمان نہ ہوا کہ یہ جو فلیڈ کے دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے جو وہاں پہ فلیڈ پریدے گئے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یوکے کی حکومت سے ان کو شرمینجی کی اٹھانا پڑی اور خود جو ہے وان نائنٹی ملین جو وہاں سے آیا اس ملین اس میں سے انہوں نے اپنا انقادر ایٹرس والا حصہ و سکول کر لیا بے ایمانی جو ہے اس قدر ہے جسے کوئی انتہا نہیں لیکن کیا ہے کہ بشرمی کوئی طرح وہی بات دوارہ دوارہ بات شروع کر دیتے ہیں وہی بات پہلے کی طرح کینے شروع کر دیتے ہیں وہ یہ ہو گیا وہ چولی کر لیا وہ یہ کر لیا لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی کوئی ان کے پاس احساس نہیں ہے کوئی ان کے پاس حول نہیں ہے اور اللہ کے بندوں ان ساری باتوں کو چھوڑ دو پاکستان کو آکے بڑھنے دو انشاءاللہ بڑھے گا اور یہ جو پاول خان ہے نا اس میں ہماری جانتڑا ملکوں کو گاؤں گی تاکہ ہم آکے بڑھیں وہاں پہ نائنٹی ون ان کے ارمینے ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں سعادی صاحب الفاظ کیا ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی نماندگی کر سکے ان کے سنیٹر حضار بیٹھے ہوئے کیا اس میں کوئی ایک بندہ بھی اس قابل نہیں ہے کوئی تاکہ ہم کی نماندگی کر سکے یہ توہین کرتے ہیں بیعت کے اب دکھیں کے پیٹی کی حکومت ہے وہ گھنڈا پور جو ہے اس کے پاس بڑھ کے مارنے کے علاوہ اور باتے کرنے کے علاوہ خوال اللہ کے مندوں جاؤ عوام کی کوئی خدمت کرو پندہ سال ہو جو میں کیپی کی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہو لوگوں کے عوام کے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کی بجائے ان کے پاس داروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور وہ وقت بہت جلدہ عوام ان کو جوچے مار کے وہاں سا نکالے گی یا میری بات یاد لکھنا چونکہ انہوں نے بہت سوال کچھ کچھ بڑھ کوکے کچھ نہیں یہ لوگ کرتے روز جوہاں وہ لڑائی جگڑا لڑائی جگڑا آپ نے پاس حکومت ہے کہتی کی عوام کی خدمت کرو عوام کے مسائل کو حل کرو عوام کی پرواہ کرو عوام کو آگے لے کے چلو اس کے علاوہ یہ سارا دن جو ہے وہ عوام کے وسائل جو ہے وہ کہاں پر لگاتے ہیں پاکستان کی عوام کی عوام کی امونگوں کا یہ لوگ خون کرتے ہیں وہ جو ان کے وسائل ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں شاید خٹک صاحب میں چاہوں گی اس پر کوئی کومنٹ کر دے ٹائم ختم ہو رہا جی بالکل میں نے ٹائم ختم ہو رہا جی بے شرم وہ ہوتا ہے جو ملکہ پرس پر ضرورتا ہے بے شرم ہو ہوتا ہے جو ٹیٹیز کی ذریعے پاکستان کی پہلڈالر اس میں پائر دے جائے بے شرم ہو ہوتا ہے جو لوگوں کے منڈیٹ کو پر ضاق ادافتا ہے ثابت تو کرو ثابت تو کرو آپ کا نام تو نہیں لے آپ بے شرم ہو آپ کا نام تو نہیں لے آپ بے شرم ہو امرار خان نے کوئی چیز ثابت نہیں میں نے ایویدال کا نام نہیں لے بے شرم ہو اس پر کومنٹ کر رہے اچھا اچھا چھifirons چھے چھے نازرین بس کیونکہ اتنا پھڑا ہو چکا ہے اور الفاظ کا چناؤ بلو دا بیڑ جا رہا ہے میں بار بار کہہ کے کہ تھک گئے ہوں کہ پلیز الفاظ کا چناؤ نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ کو اور قومی اسیمیلی اور سینٹ کے آپ میمبران ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں سمجھ جا رہا کہ کیا کر رہا ہے خیر اسی کے ساتھ جی اپنی میز باندل سے فکر دیجئے جلد پاکسان زندہ بات موسیقی